دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہمیشہ فلم کے بجٹ اور باکس آفس کولیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے اس فلم سے جڑے انناان فیکس کے بارے میں بھی تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انکھ تک ضرور دیکھئے گا ہمیشہ سال انیس سو ستانوے میں آئی ایک رومنٹک ڈراما فلم تھی اس فلم میں سیف علی خان، کاجول، عدتیا پنچولی، لکشمی کانت بردے، عرونا ایرانی، قادر خان، ستین کپو، عشرت علی، تیج سپرو اور ملند گناہ جی نظر آئے تھے اس فلم کو سنجے گپتا نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اسے پروڈیوس کیا تھا جی پی سی پی نے جبکہ فلم کے رائٹر تھے سنجے گپتا اور فلم کے ڈائلاغ لکھے تھے قادر خان اور کملیش پانڈے نے اس فلم کو 120 سکریم کے ساتھ 12 ستمبر 1997 میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کریں بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ 4 کروڑ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 62 لاکھ کا کولیکشن کیا تھا اس فلم نے اپنے پہلے دن میں 27 لاکھ کا کولیکشن کیا تھا جبکہ اپنے پہلے ہفتے میں 1 کروڑ 20 لاکھ کا کولیکشن کیا تھا اگر ورلڈ وائیڈ کولیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے تین کروڑ کا ورلڈ وائیڈ کولیکشن کیا تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر ڈیزاستر ثابت ہوئی تھی اگر بات کریں اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس فلم کو 5.1 ریٹنگ ملے ہیں اور یہ فلم انی سو ستانوے کی پچپنو ہائی اسٹ گراسن فلم رہی تھی اگر بات کریں میوزک کی تو اس فلم کو میوزک انو مالیک نے دیئے تھے اور اس کے لیرکس راحت اندوری، دیو کوہلی اور مایا گووند نے لکھے تھے اس فلم میں ٹوٹل آٹھ گانے تھے اور اس کے کچھ گانے ہٹ رہے تھے تو چلیے فلم سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک اس فلم میں سنجے کپور کو سیف علی خان کے کردار کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن انیل کپور اور عدتیا پنچولی کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے فلم چھوڑ دی تھی نمبر دو سنجے دت اور جیکی شروف کو عدتیا پنچولی والا رول آفر کیا گیا تھا لیکن آفر کو ٹھکرا دیا تھا نمبر تین یہ فلم سیف علی خان اور کاجول کی ساتھ میں تیسری فلم تھی اس سے پہلے دونوں یہ دل لگی اور بمبے کا بابو فلم میں نظر آئے تھے نمبر چار سیف علی خان اور عدتیا پنچولی کی ساتھ میں تیسری فلم تھی اس سے پہلے دونوں سورکشا اور ایک تھا راجہ فلم میں نظر آئے تھے تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی آپ اس فلم کو پانچ میں سے کتنی ریٹنگ دینا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے